اللہ تعالیٰ نے علف لام مین ذالک الكتاب لا رئی برشی حدن للمتقی یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے ہماری لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب کون ہے وہ تقوی والوں اللہ نے اتنا آسان کر کے بتایا تقوی والا ہم نے اس کو ہوا کھڑا یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں ہم تو جی بڑے گناہگار لوگ ہیں یہ تو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں اللہ نے بڑے آسان سا تقوی بیان کیا ہے اللہزین یومنون بالغیب میں آپ غیب پہ مانگتے ہو سارا بولو بولو میں فارسی بولی وَيُقِيمُونَ السَّلَىٰ اور جو نماز پڑھتے ہیں صاحب نے آپ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہوگی وَمِمَّا رَزَخْنَاہُمْ يُنْفِقُونَ آپ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی اوکھی گلائی اچھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ حِلَيْكَ جو کچھ آپ پہ اتارا قرآن اس پر ایمان لائے آپ ایمان لائے ہو وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ جو پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے ٹھیک ہے وَبِلْآخرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر بھی ایمان لائے ٹھیک ہے تو آپ سب تقوی والے اور کو یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہر متقی گناہگار ہوتا ہے وہ انسانی کیا جس سے گناہ نہ ہو تو تو پھر یا فرشتہ بن جائے یا نبی بن جائے خطا تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے جیسے جسم میں روح ہے اس لئے میں اللہ پہ قربان جاؤ نہ توبہ کے لئے عمر کی قید نہ عدد کی قید کبھے ساٹھ سال بعد حکومت میری ٹیئر کر دیں دی میں میری ٹیئر کر دیتا ان کوئی توبہ قبول نہیں 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 ہسی سال میں آجو نوے سال میں آجو آخری سانس میں آجو قبول ہے عدد کوئی نہیں ہے کبھے تیری سو دفعہ توبہ ہوگی بس اب ختم اب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا سو دفعہ توڑ کے آجو یا کرور دفعہ توڑ کے آجو پر آنا سیئی آوگے تو رحمت کے دروازے کھلے ہو ایک ہزار دفعہ دن میں گناہ کرے اور توبہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک گناہ کرے اور اڑ جائے کی ہوگیا جا کیتا سارے کیتی جاندے یہ ایک گناہ اس کو مروا دے گا وہ ہزار گناہ نہیں مروائیں گے کر کے معافی مانگے دن میں ہزار دفعہ کرے پر معافی مانگے تعلق باقی رہے گا ایک کر کے اڑ جائے یہ مارا گیا توبہ کا اتنا کھلا ہوا در ہے اتنا کھلا ہوا در ہے ہزار تک علی چھوٹی یہ میرے اللہ نے خود کہا لو بلغت نوب کعانان السما میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا آسمان کی چھت کو لگانے کے لیے کتنی عمر چاہیے کتنی طاقت چاہیے میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی گناہگار بن کے زمین پر اتر آئیں اور سارے انسان بھی گناہگار ہو جائیں نیکی نام کی شے کوئی نہ ہو سارے جنات بھی نافرمان ہو جائیں فرشتے بھی انسان بھی جنات بھی اور سارے مل کر کیامت تک گناہ کریں اللہ کی قسم آسمان کی چھت کو نہیں چھو سکتے لیکن میرا اللہ تو کہہ رہا ہے گلاس گو کی ایک عورت ایک مرد مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے لوگ کہیں گے اس کی تو بخشش نہیں اے پکا دو اس کی اور اللہ کہتا ہے صرف حکور یا کی یا اللہ معاف کر ساری معاف کر صرف ایک دفعہ دو دفعہ بھی نہیں صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو وہ کہتا ہے ایسے معاف کروں گے کہ مجھے پروائی کوئی اچھا مجھے معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اوپر اثر ہے زیادتی کا اثر ہے اور اللہ اثر سے پاک ہے لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے نہ ہماری نافرمانی سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے نہ ہماری فرما برداری سے اس کو کوئی نفع ہوتا ہے تو بہت بلند زاد ہے لہٰذا ساری دھرتی گناہوں سے بھر ہے اسے پرواہ نہیں ساری دھرتی سجدوں سے بھر دے اسے پرواہ کوئی نہیں اس لئے وہ معاف کرنا میں ایوں ایک سیکنڈ لگاتا ہے اور ہزار دفعہ توبہ توڑ کے آیا بیٹھا ہے پھر بھی اللہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو ہمارے تو مواب بھی پہلے وعدہ لیتے ہیں ہاں بھئی دوبارہ تو نہیں کرو گے دوبارہ تو نہیں کرو اور میرا اللہ ایک لفعہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو گے آدھی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ماف کر دے اور کر دے کہ لفظ سے پہلے آسمان سے آواز آ جاتی جو ماف ہو جو ماف کر جو ماف کرتے ہیں تو بھائیو خطہ اور انسان تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونتے ہیں کبھی نہ ڈھوننا ہمارے تو پاکستان میں تی تیس نمبر پہ پاس کر دیتے ہیں توڑے پتہ نہیں کتنی نمبر ہیں جو نمبر ہیں نمبر سے ہی کہ نہیں تو تی تیس نمبر پہ پاس کر جو آدمی ستا سٹھ نمبر لوس کر جائے اس کو بھی کہتا ہے جو دی ہے پاس تو اللہ تو اس سے زیادہ مہربان ہے آپ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے اوروں کو بھی برباد کرو گے پاس نمبر دیکھو پاس نمبر وہ بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں وہ اللہ کہتا ہے میں دیکھو چاہے ایک نمبر پہ پاس کرتے گناہگار سے گناہگار پر بھی حقارت کی نظر نہ ڈالنا ورنہ ایسے ہی گرو گے جیسے وہ گرو گے عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی ایک ڈاکوٹ انہیں وہیں کہا یا اللہ میری توبہ آئندہ اچھا انسان بن کے زندگی گزاروں گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کے صحابی ان کو حواری قرآن کرتے ہیں تو ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے اس کو یوں ذرا دیکھا پھر اسی نظر دیکھا اے کتھو آگیا حقارت کا ایک خیال آیا وہ نظر میں آیا جبریل آگیا کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ یہ آپ کے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں ایک میرا نافرمان ہے آپ اسے کہیں کہ وہ نئی زندگی شروع کرے پچھلے سب معاف کر دی ہیں میں نے اور ایک آپ کا صحابی ہے حواری ہے اس سے کہیں کہ وہ بھی نئی زندگی شروع کرے میں نے اس کی ساری نیکیاں مردود کر دی ہیں کہ اس نے میرے بندے کو حقارت سے دیکھا کیوں میرے بندے کو حقارت سے دیکھا کیوں بھائیو علماء سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں مصبت بات کرو مصبت سوچو مصبت بولو کمیاں نہ پکڑو نہ دیکھو اندھے بن جاؤ قیامت کے دن علمہ قرطبی نے روایت نکل کی ایک آدمی کی ایک نیکی کم پر جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ایک لے آپ پاس کر دوں جنت انہوں نے سوچا ہکتا لب بھی جانی ہے وہ کہاں ماں کے پاس وہ منکر ہوگے باپ منکر ہوگے بھائی چاچے تت نائنانی دادے سب منکر ہوگا بھائی کیا پتا ہماری ایک کھٹ جائے ہماری ایک کم پڑ جائے بھائی ہم تو نہیں دیتے سو وہ بڑا پریشان کہ بھائی میں ہکتو مارے ہاں گئے تو ایک آدمی کہے گا کیوں پریشان کہ ایک نیکی سے مار کھٹ کہ چل تیری موچ کہ وہ کیسے کہ میرے پاس ایک ہے تو لے جائے میرے کڑے کم ہے تامی لترن نہ ہے تامی لترن تو تا لے جائے تا لے جائے تیرا کم تا بڑتا وہ آئے گا چھلانگیں مارتا یالہ مارتا کم بھی بن گیا وہ کیسے بن گیا وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں اس کو بھی بولا اب اس کی پوری زندگی میں ایک نیکی ہے ایک اللہ تعالی فرمائیں گے اس کو دیتے ہو کہ جی دیتا ہوں کیوں دیتے ہو آج تو مانی دیتا ہوں وہ کہے گا یالہ مارے کس کام میرے لئے تو ہر حال میں جہنمی ہے جب تیرے کسے بندے کا تو بھلا ہو جائے تو اللہ تعالی فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں چل تیری صحابت تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اگر اس کا ایک الگ نظام کبھی لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈنا عیب میں بھی خوبیاں ڈھونڈنا نہیں ہمارا سارا معاشرہ نیگٹیوٹی پہ چلے گئے اچھائی میں بھی برا ہی ڈھونڈتے ہیں اچھے میں بھی برا ڈھونڈتے ہیں اور میرا اللہ کریم ہے پتہ نہیں کس باس پہ معاف کرتے ہیں کس باس پہ کہے جاؤ معاف کیا تو ہم اللہ کی رحمت کو پابند کیسے کریں تو بھائیو کریم ذات سے معاملہ ہے ہر انسان خطاوار قصور ہوا رہے ہیں کبھی کسی کو نفرت سے نہ دیکھنے کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھنے یہ عمر کی قید نہ عدد کی قید کبھی ساٹھ سال بعد حکومت ملی ٹیئر کر دین دی میں ملی ٹیئر کر دیتا ان کوئی توبہ کو بول نہیں 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 اسی سال میں آجو نوے سال میں آجو آخری سانس میں آجو